بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹویلو کے انٹروڈکٹری لیکچر میں ہم نے الیکٹرک چارج کی بات کی تھی اور ہم نے وہاں پر الیکٹرو سٹیٹک چارج کی کچھ اپلیکیشنز ڈسکس کی تھی جن میں ایک اپلیکیشن تھی فوٹو کاپیر کہ ہم جو فوٹو کاپی کرتے ہیں کسی بھی ڈاکومنٹ کی فوٹو کاپی مشین سے وہ الیکٹرو سٹیٹک چارج کی ایک اپلیکیشن ہے آج ہم اس اپلیکیشن کو ڈیٹیل کے ساتھ سٹیٹی کریں گے ایک اپلیکیشن کاپیشن ہے زیرو گرافی کاپنگ پروسیس کو ہم زیرو گرافی کہتے ہیں یعنی کہ نکل اتارنے کا عمل ہمارے پاس ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے اور ہم اس کی فوٹو کاپی کرتے ہیں تو اس پروسیس کو ہم زیرو گرافی کہتے ہیں زیرو گرافی جو ورڈ ہے یہ دو ورڈ سے لیا گیا ہے جو کہ گریک ورڈ ہیں زیروز اور گرافوس زیروز کا لفظی مطلب ہوتا ہے ڈرائے یعنی کہ خوشک اور گرافوس کا مطلب ہوتا ہے رائٹنگ یعنی کہ لکھنا تو زیروز گرافوس کا مطلب ڈرائی رائٹنگ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیرو گرافی ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہم پیپر پر ڈرائی رائٹنگ کرتے ہیں تو ڈرائی رائٹنگ کے لیے ہم کیا یュز کرتے ہیں ہم فوٹو کاپی مشین یュز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم فوٹو کاپی مشین کے پارٹس کو ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس فوٹو کاپی مشین میں یہ ڈرم ہوتا ہے ڈرم کے ساتھ ٹونر لگا ہوتا ہے اس ٹونر میں انک ہوتی ہے اس کے بعد اس ڈرم پر ایک راڈ لگی ہوتی ہے جسے ہم چارجنگ راڈ کہتے ہیں اس ڈرم کے اوپر ہم وہ والا پیپر رکھتے ہیں جس کی ہم نے نقل اتارنی ہوتی ہے یعنی وہ والا پیپر جس کو ہم نے کاپی کرنا ہوتا ہے اس پیپر کے نیچے لینز ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس لیمپ ہوتا ہے یہ لیمپ اس لیے یوز کرتے ہیں کہ لیمپ سے لائٹ پیپر پر جاتی ہے اور یہاں سے ریفلیکٹ ہو کر وہ لینز میں سے گزر کر ڈرم کی طرف آتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہیٹڈ رولرز ہوتے ہیں اور ہمارے پاس وہ والا پیج ہوتا ہے جس پر ہم نے کاپی کرنی ہوتی ہے یعنی کہ بلینک پیپر ہوتا ہے جس پر ہم نے اس ڈاکومنٹ کا ایمیج جو ہے وہ پرنٹ کر لیا ہوتا ہے یعنی یہ ہمارے پاس کاپیڈ پیج ہے تو ہم ان سب پارٹس کی علیدہ علیدہ ورکنگ کو سٹڈی کر لیتے ہیں بات کریں ڈرم کی تو جو ڈرم ہوتا ہے ہمارے پاس یعنی کہ یہ والا جو پورشن ہے جسے ہم ڈرم کہتے ہیں اسے ہارٹ آف مشین کہا جاتا ہے کیونکہ میجر ورکنگ اس کی ہوتی ہے یہ ڈرم کس چیز سے بنا ہوتا ہے یہ الومینیم کا سیلنڈر ہوتا ہے اور الومینیم کے سیلنڈر کے اوپر سلینیم کی کوٹنگ کی ہوتی ہے فار اگزمپل اگر یہ میرے پاس ڈرم ہے تو یہ الومینیم کا بنا ہوگا اور اس کے اوپر ہم نے سلینیم کی کوٹنگ کی ہوگی الومینیم کیا ہے الومینیم ایک بہت اچھا کنڈکٹر ہے اور سلینیم ہمارے پاس سلینیم کو ہم فوٹو کنڈکٹر کہتے ہیں فوٹو کنڈکٹر ایسا میٹریل ہوتا ہے جو کہ لائٹ کی موجودگی میں روشنی کی موجودگی میں کنڈکٹر بن جاتا ہے اور جب ڈارکنیس ہوتی ہے تو وہ ایزے انسولیٹر ایکٹ کرتا ہے تو سلینیم جو ہے وہ لائٹ میں کنڈکٹر بنتا ہے اور سلینیم جو ہے وہ ڈارک میں انسولیٹر رہتا ہے اس کا مطلب جب تک سلینیم ڈارک میں رہے گا اس میں سے چارج کا فلو نہیں ہوگا لیکن جیسے ہی سلینیم جو ہے وہ لائٹ کے سامنے آئے گا تو وہ کنڈکٹر بن جائے گا اور اس میں سے چارج کا فلو ہو سکتا ہے سٹیپ ون میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اس چارجنگ روڈ کو یوز کر کے اس ڈرم کے اوپر پوزیٹیو چارج کو سپرنکل کر دیتے ہیں تو پوزیٹیو چارج اس سپرنکل آور ڈرم یوزنگ چارجنگ روڈ تو جب یہ چارجنگ روڈ اس ڈرم پر پوزیٹیو چارج سپرنکل کرتی ہے تو اس طرح سے اس ڈرم پر پوزیٹیو چارج پھیل جاتا ہے اور یہ پوزیٹیو چارج اس ڈرم پر ہم نے کہاں پر اس کو جو ہے وہ سپرنکل کیا ہے اس کو ہم نے سلینیم کے اوپر سپرنکل کیا ہے کیونکہ ہم نے الومینیم کے سیلنڈر کے اوپر سلینیم کی کوٹنگ کی تھی تو اوپر ہمارے پاس کیا ہے سلینیم تو سلینیم کے اوپر ہم نے چارجنگ روڈ کو یوز کر کے پوزیٹیو چارج کو سپرنکل کر دیا ہے اب یہ پوزیٹیو چارج سلینیم کے اوپر تب تک رہے گا جب تک سلینیم لائٹ میں نہیں جاتا یعنی کہ ڈارکنیس میں رہتا ہے جیسے ہی ہم اس ڈرم کو لائٹ کے سامنے لے کے آئیں گے تو اس سے کیا ہوگا سلینیم ہے اوپر نیچے ہے الومینیم الومینیم ہے گوڈ کنڈکٹر وہ الیکٹرون ایزیلی دے سکتا ہے الیکٹرون کا فلو ایزیلی کروا سکتا ہے تو سلینیم اوپر ہے جب سلینیم ڈارک میں ہوگا تو وہ الومینیم میں سے آنے والے الیکٹرون سلینیم میں سے پاس نہیں کریں گے لیکن جیسے ہی یہ ڈرم جو ہے یہ لائٹ کے سامنے جائے گا تو لائٹ کے سامنے جانے سے کیا ہوگا نیچے جو الومینیم ہے وہ جو الیکٹرون ایمٹ کر رہی ہے وہ الیکٹرون ایزی لی سلینیم میں سے پاس کر سکیں گے تو جب تک یہ ڈرم ڈارکنیس میں رہے گا یہ پوزٹیف چارج ایدھر ہی رہے گا جیسے ہی میں اس کو لائٹ کے سامنے لے کے جاؤں گا تو الومینیم میں سے آنے والے الیکٹرون سلینیم میں سے پاس کریں گے اور وہ الیکٹرون ان تمام پوزٹیف چارجز کو نیوٹرلائز کر دیں گے تو میں نے لکھا ہے چارج ریمینز دیر یعنی کہ چارج اس ڈرم پر رہتا ہے کب تک جب تک سلینیم جو ہے وہ ڈارکنیس میں رہتی ہے لیکن جیسے ہی ہم ڈرم کو لائٹ کے سامنے لے کر آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے الیکٹرون جو کہ الومینیم امیٹ کر رہا ہے وہ الیکٹرون پاس کرتے ہیں کس میں سے کنڈکٹنگ سلینیم میں سے یعنی سلینیم جو ہے وہ لائٹ کی موجودگی میں کنڈکٹر بن جاتا ہے تو جب اس میں سے الیکٹرون گزرتے ہیں تو وہ الیکٹرون سلینیم کے اوپر پڑے ان پوسٹیف چارجز کو نیوٹرلائز کر دیتے ہیں اب ہم یہ والا کونسپٹ یوز کر کے کہ ڈرم پر پوسٹیف چارجز پرنکل کیا جاتا ہے کب وہ نیوٹرلائز ہوتا ہے کب وہ نیوٹرلائز نہیں ہوتا ہم جو ہے اس پیج کی میں جو ہے اس کو اس ڈرم پر لے کے آئیں گے اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم جو ہے اس ڈرم پر اس پیج کا ایمج لے کر آنا چاہتے ہیں تو ہم لیمپ سے لائٹ کو اس پیج پر پھینکتے ہیں لائٹ یہاں سے ریفلیکٹ ہوتی ہے اور ریفلیکٹ ہو کر لینز میں سے گزرتی ہے اور مرتقز ہو کر کنسنٹریٹڈ ہو کر اس ڈرم پر چلی جاتی ہے اب ذرا غور کریں اس پیج میں بھی دو ایریاز ہیں ایک ہمارے پاس ڈارک ایریہ ہے جہاں پر اے لکھا ہوا ہے اور سائیڈوں پر ہمارے پاس باقی سب جو ہے وہ لائٹ ایریاز ہیں تو جب لائٹ ادھر سے اس پیج پر جائے گی تو لائٹ ہر لائٹ ایریہ سے ہر وائٹ حصے سے وہ ریفلیکٹ ہوگی لیکن یہ بلیک جو ہے یہ لائٹ کو ریفلیکٹ نہیں کرے گا اس کو ابزورب کر لے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پیج کے ہر پارٹ سے لیمپ سے آنے والی لائٹ میں ریفلیکٹ ہو کر ڈرم کی طرف جانا ہے لیکن یہ جو اے لکھا ہے اس ایریہ سے لائٹ میں ڈرم پر نہیں جانا جب اے جو ہے وہ لائٹ کو ریفلیکٹ نہیں کرے گا تو اے کا ایم جو ہے وہ یہاں پر ڈرم پر آ جائے گا اب سائیڈوں سے جو لائٹ ہے وہ ریفلیکٹ ہو کر ادھر آ رہی ہے ڈرم کے اوپر لیکن اس ایریہ میں یعنی اے جہاں پر لکھا ہے اس ایریہ میں لائٹ یہاں سے ریفلیکٹ ہو کر ڈرم پر نہیں آ رہی اس سے کیا ہوگا لائٹ صرف ڈرم کے ان ایریاز پر پڑے گی آ کر جہاں پر اے لکھا ہے وہاں پر لائٹ نہیں پڑے گی تو جب اس ایریا میں جہاں پر اے لکھا ہے لائٹ نہیں پڑے گی تو جہاں پر لائٹ نہیں پڑے گی وہ والا ایریا جو ہے وہاں پر سلینیم جو ہے وہ ڈارکنیس میں ہے تو وہ اپنے چارج کو ریٹین کرے گی یعنی کہ اس ایریا میں جہاں پر اے لکھا ہے پوزٹیف چارج ایز ایز رہے گا لیکن وہ والے ایریاز جہاں پر لائٹ پڑتی ہے ان ایریاز میں کیا ہوتا ہے ان ایریاز میں ہم نے پڑا الیکٹرونز آتے ہیں الومینیوم سے جو کہ سلینیوم کے اوپر پڑے پوزٹیف چارج کو نیوٹرلائز کر دیتے ہیں تو ان ایریاز میں نیچے الومینیوم سے نیگٹیف چارجز آئیں گے یعنی الیکٹرونز آئیں گے اور وہ ان سب پوزٹیف چارجز کو نیوٹرلائز کر دیں گے تو اس ڈرم پر صرف ایک خاص ایریہ میں پوزٹیف چارج رہ جائے گا وہ ایریہ ہمارے پاس یہ اے والا ہے میں نے لکھا جب ہم ڈرم کو ایکسپوز کرتے ہیں ایمیج آف ڈاکومنٹ پر تو اسے کیا ہوتا ہے ڈارک اور لائٹ ایریاز یعنی اس ڈاکومنٹ کے جو ڈارک اور لائٹ ایریاز ہوتے ہیں وہ اس ڈاکومنٹ پر پروڈیوز ہو جاتے ہیں لائٹ ایریاز جو ہیں وہ کنڈکٹنگ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان ایریاز میں لائٹ آتی ہے اور اس ایریاز میں جو ہے وہ لائٹ کہانے کی وجہ سے یہ ایریاز کنڈکٹنگ بن جاتا ہے سلینیم کا اور الومینیم سے نیچے سے الیکٹرونز آتے ہیں جو کہ پوزٹیف چارج کو اس ایریاز سے ختم کر دیتے ہیں لیکن جو یہ والا ایریاز ہے ڈارک ایریاز یہ والا جو ایریاز تھا ڈارک ایریاز یہ والا وہ اپنے پوزٹیف چارج کو بچا کے رکھتا ہے ریٹین کر لیتا ہے اب اس پیپر کا ایمیج یہاں پر تو آگیا ڈرم پر ہم نے اس کو کاپی کرنا ہے اس بلینک پیپر پر تو اس کے لیے ہم ٹونر یوز کرتے ہیں ٹونر ہمارے پاس ڈرم پر یہ لگا ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس انک ہوتی ہے جو کہ بلینک ہوتی ہے اور وہ پاورڈر کی فرم میں ہوتی ہے اس انک کو ہم نے نیگٹیف چارج دیا ہوتا ہے کیوں نیگٹیف چارج دیا ہوتا ہے اس لیے کہ ٹونر نے انک جو ہے وہ ڈرم کے اوپر پھینکنی ہے ڈرم کے یہ والے ایریا جو ہیں یہ نیوٹرل ہیں لیکن یہ والا جو ایریا ہے یہاں پر کون سا چارج ہے پوزٹیو چارج ہے تو پوزٹیو جو ہے وہ کس کو ٹریکٹ کرے گا نیگٹیو کو اس لیے ہم ٹونر کو نیگٹیو لی چارج کریں گے تاکہ وہ ٹونر جب اس ڈرم پر ہم سپرنکل کریں تو وہ ان پوزٹیو ایریا کو چیمٹ جائے اس ٹونر کو سپریڈ کرتے ہیں ڈرم کے اوپر اور وہ چیمٹ جاتا ہے ٹونر کے پاس کون سا چارج تھا جی نیگٹیو تو یہاں پر ہم نے پوزٹیو کے اوپر نیگٹیو چارج کو سپرنکل کر دیا اس کے بعد ڈرم جو ہے وہ روٹیٹ کرتا ہے اور ڈرم کی روٹیشن سے کیا ہوتا ہے جب یہ ڈرم ایسے روٹیٹ کرتا ہے تو اگر اس ایریا پر اے لکھا ہوا ہے یعنی یہ والے ایریا پر اے لکھا ہوا ہے تو یہ ڈرم کی روٹیشن جب ہوتی ہے تو یہ اس ایریا میں آ لاتا ہے نیچے آ لاتا ہے تو نیچے ہم نے یہاں پر بلینک پیپر جو ہے وہ رکھا ہوتا ہے تو جب ڈرم روٹیٹ کرتا ہے ڈرم کے روٹیٹ کرنے سے جو ہمارے پاس ٹونر ہوتا ہے اس ڈرم پر ٹونر فرام ڈرم وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے کہاں پر بلینک پیپر پر اب اس بلینک پیپر پر ہم نے اس ٹونر کو لے کے آنا ہے اگر میں نے نیگٹیو چارج کو بلینک پیپر کے اوپر لے کے آنا ہے بیٹا تو میں کیا کروں گا definitely اس ٹونر کو کون اٹریکٹ کرے گا نیگٹیو چارج ہے اس کے پاس تو ٹونر کو اٹریکٹ کون کرے گا ٹونر کو صرف اور صرف ایسی چیز اٹریکٹ کر سکتی ہے جس پر پوزٹیو چارج ہے تو ہم اس بلینک پیپر کو ہائیلی پوزٹیو چارج کر لیتے ہیں جب یہ پوزٹیو چارج ہوتا ہے ڈرم روٹیٹ کر کے اس کے اوپر آتا ہے تو یہاں سے یہ نیگٹیو چارج جو ہے یہ پیپر پر جا کے چیمٹ جاتا ہے اس لیے کہ پیپر پر کون سا چارج ہے پوزٹیو اور ٹونر پر کون سا چارج ہے نیگٹیو تو یہ ٹونر جو ہے یہ ادھر بلینک پیپر پر آ جاتا ہے جس سے یہاں پر اس ڈاکومنٹ کا ایمیج بن جاتا ہے اب یہاں پر ٹونر آ گیا بلینک پیپر پر ٹونر آ گیا لیکن اگر میں یہاں سے اس پیپر کو نکال لوں تو کیا ہوگا ٹونر اس پیپر کے اوپر ہے تو میں تھوڑا سا اس کو ایسے مس لوں گا تو ٹونر وہاں سے اتر جائے گا اکثر آپ نے غور کیا ہوگا آپ جب فوٹو کاپی کرواتے ہیں تو بعض اوقات وہ پھیل جاتی ہے یعنی کہ وہ اپنی جگہ پر بالکل فکس نہیں ہوئی ہوتی پرمارنٹ نہیں ہوئی ہوتی تو اس کے لیے کہ یہ یہاں سے ٹونر جو یہاں پر موجود ہے وہ پھیلے نہ یا اترے نہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ہیٹیڈ پریشر رولرز یوز کرتے ہیں ہیٹیڈ پریشر رولرز کیا کرتے ہیں وہ ہائیلی ٹمپریچر پر موجود ہوتے ہیں ان کا ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے تو جب یہ بلینک پیپر موو کر کے آگے کی طرف آتا ہے یہ ہیٹیڈ رولرز ہوں ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ اس پر موجود ٹونر کو میلٹ کرتے ہیں اور اس ٹونر کو میلٹ کر کے پیپر کے اندر دھنسا دیتے ہیں یعنی پیپر کے جو پورز ہوتے ہیں جو ریشے ہوتے ہیں ان میں دھنسا دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے پرمنٹ ایمیج بن جاتا ہے کس پر اس بلینک پیپر پر کس کا ایمیج بنتا ہے اس ڈاکومنٹ کا جس کو ہم نے کاپی کرنا ہوتا ہے تو یہ ہم نے بات کی بلیک کاپیز کے لیے اگر ہم کلر کاپیز کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہی والا سارا پروسیس جو ہے یہ ہم چار کلرز کے لیے ریپیٹ کریں گے وہ چار کلر ہیں جی بلیک بلو ریڈ اینڈ ییلو ابھی تک ہم نے صرف بلیک کے لیے کیا ہے تو جیسے ہم نے یہ سارا پروسیس بلیک کے لیے کیا ہے ہم بلو کے لیے بھی کریں گے ریڈ کے لیے بھی کریں گے اور ییلو کے لیے بھی کریں گے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کمبائننگ یعنی کہ وہ جو آپ کے پاس فوٹو کاپیر ہوتا ہے وہ یہ سارا پروسیس ہر کلر کے لیے چلاتا ہے اور وہ ان چار کلرز کو کمبائن کرتا ہے کسی خاص نسبت کے ساتھ اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ڈیفرنٹ کلرز پروڈیوز ہوتے ہیں جو آپ کو کلر چاہیے ہوتا ہے وہ پروڈیوز ہوتا ہے اور آپ کے پاس ادھر جو فوٹو کاپی ہو کر آتی ہے وہ ہمارے پاس کلرڈ بھی ہو سکتی ہے اگر ہم وہ چار کلرز کے لیے یہ سارا پروسیس ریپیٹ کریں اس طرح سے ہم زیرو گرافی کا پروسیس جویوز کو سٹڈی کرتے ہیں اور ہم اس کنسپٹ کو یوز کر کے فوٹو کاپیر مشین سے فوٹو کاپی کرتے ہیں